سلام علیکم مولانا صاحب وآلیکم سلام علیکم حضور ابھی آج کل شوشل میڈیا پہ ایک سوال چل رہا ہے اور کافی مولانا صاحب اس میں جواب دے رہے ہیں لیکن آپ سے بھی تسلیب جواب چاہیے یہ پاکستان کے کوئی مولانا ہے جعوید نقوی صاحب جواد نقوی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ تراوی اور مجلس ایک جیسی ہیں اگر حکومت نے تراوی کے لیے بند کیا ہے تو مجلس بھی کیوں نہیں بند کر سکتے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب دللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآہل بیت الطیبین الطائرین المعصومین رہی بات یہ کہ ابھی حال ہی میں یہ میڈیو شوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ مولانا جواد نقوی صاحب ٹبلہ یہ جو ہے کسی سپیچ میں کسی تقریر میں یہ کہا ہے کہ نماز تراوی جمعہ جیسے نہیں ہے نماز تراوی جو ہے وہ مجلس جیسی ہے اور حکومت اگر بند کرتی ہے بین کرتی ہے تو اس بین کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی چھٹی ہونی چاہیے ہمیں اصل پیغام سے کوئی اعتراض نہیں ہے یقیناً کوویڈ نائنٹین کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے اور لاکڈاؤن کو مکمل کرنے کے لیے چونکہ یہ ابڈیمی ہیں ایک وبا ہے ایک مہاماری ہے اس کو روکنے کے لیے یہ خود تمام مراجع اظام فقہ اظام نے حکم دیا ہے کہ واجب ہے کہ ہم سب احتیاط کریں اور مساجد اور مراکز اجتماع سے پرہیز کریں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے کوئی شک نہیں کرتا ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اس بیماری کو روکیے اگر میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کسی کو گیدرنگ کی وجہ سے بیماری لگتی ہے تو ہم گنہگار ہیں اور اس بات سے کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے خدا کو جو ہے اینا رب الجبار و اینا بقرت بنی اسرائیل کہاں خدا بند عالم کہاں بنی اسرائیل کی گائے یہ قیاس مال فارغ درست نہیں ہے جواد نقوی صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ کرے اور جو ان کے مددہین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کہ یہ جملہ آپ دوسرے انداز میں بھی کہہ سکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی حکومت کے تعاون کرتے ہوئے مراجع اعظام کے فرمایشات کو مانتے ہوئے ہم شوشل گیدرنگ سے بچیں گے شوشل ڈسٹینیشن کی ریایت کریں گے اور مجالس کو آن لائن انجام دیں گے اور اسی طریقے سے دیگر فرقے کے لوگ اپنی نمازوں کو دعاوں کو تراہوی کو وغیرہ وغیرہ کو انجام دے سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ کہیں کہ تراہوی اور مجلس ایک ہے نہیں اس لیے کہ این النجاسات و این المتحرات این النجاسات و این المتحرات این الحق و این الباطل این البدعت الظلالہ و این سنت الحسنہ کہاں نجاست و طہارت کہاں بدعت و ظلالت اور کہاں حق و سنت خدا مجلس اہل بیت علیہ السلام اقرب القربات ایل اللہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی مجلس اقرب القربات ایل اللہ ہے یعنی خدا سے نزدیک ہونے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ مجلس پیغمبر اکرامی اسلام ویسے تو مجلس کا سلسلہ آدم علیہ السلام بلکہ خلقت آدم سے قبل روایات ملتی ہے آدم علیہ السلام عالم نور میں اور جب اس دنیا ہم آب و گل کے درمیان جب خلق اس زمانے سے لے کر تمام انبیاء اور اولیاء نے ذکر سید و شہدہ کیا ہے اور وہاں آسو بہایا یہ مجلس ہے لیکن بعد مجیئے اسلام اسلام کے آنے کے بعد حدوث عبر کائنات نے اپنی تمام ازواج کے گھر میں مجلسیں کی ہیں مرہوم ہیں اللہ میں امینی رضوان اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے کہ سنتنا سنت رسول اللہ ہماری سنت سنت رسول خدا ہے اور یہ بیان کیا کہ عائشہ کے گھر میں حفظہ کے گھر میں ام سلمہ کے گھر میں رفیہ کے گھر میں سعودہ کے گھر میں بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر میں رسول اللہ نے ذکر و مسائب و فضائل امام صاحب بیان کیا اور گریہ کیا ہے بحث اس سے نہیں ہے اصل بحث یہ ہے کہ مجلس ایک انوان مقدس ہے مجلس ایک ایسا انوان ہے کہ جس کے اندر سی سے روحانیاں شامل ہوتی ہیں لیکن تراوی ایک بدات ہے ایک زلالت ہے اس لیے کہ تراوی صحیح بخاری میں یہ ہے کہ رسول خدا و ما صل النبی رسول خدا نے تراوی نہیں پڑی ابو بکر نے بھی نہیں پڑی اگر پڑھتے بھی تو گمراہی تھی عمر نے بھی نہیں پڑی اپنے دور اول میں اگر پڑھتے بھی تو یہ گمراہی تھی دور آخر میں زہد ابن ارقم کو اور ثابت بن زہد عباس کہتے ہیں عبیع بن قاب یہ جھوٹ ہے چونکہ عبیع بن قاب امیر المومنین کے شاگرد ہے کمی عمر کی بدات میں گرفتار نہیں ہوں گے اس نماز کو زہد ابن ارقم یا زہد بن ثابت جیسے لوگ انجام دیا انہوں نے اور عمر نے دوسرے دن آئے انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پردہ ہٹایا ہٹانے کے بعد دیکھا تو دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بدات کتنی اچھی ہے اس لئے اہل سنت کیا ایک قانون ہے بدات کی دو قسم بدات زلالت اور بدات حسنہ میں یہ ثابت کروں کہ بدات حسنہ نہیں بدات زلالت اس لئے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مستحب نماز میں جماعت نہیں ہوتی ہے مستحب نماز میں جماعت درست نہیں انہوں نے تراوی کی جو نماز رمضان کی نوافل تھی اس کو جماعت سے عدا کیا یہ بدات عمر ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اس بدات کو روکا ہے امیر المومنین علیہ السلام سادات کرام رضویہ کے جد امجد سید محمد عارج قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں پہنچے تو وہاں مہموارہ کے رمضان آیا لوگوں نے نماز تراوی پڑھنے کی کوشش کی امیر المومنین نے سب کو مسجد سے باہر نکال دیا مولا علیہ نے جب باہر نکال دیا لوگوں نے ماتم کرنا شکر وَعُمَرَا وَسُنَّتَا لوگوں نے شوش راوہ مچانا کی شنوکے لیکن مولا علیہ صلی اللہ علیہ ان کی آواز پہ کان نہیں دلی تراوی بدعت ہے میرے دوستو عزیز بدعت کو گمراہی کو ظلالت کو آپ مجلس سے کمپیئر نہ کریں میں یہ نہیں کہتا ہو سکتا ہے آپ سے سبقت لسانی ہو گئی ہو لیکن بہرحال پوری دنیا کے شیعوں کے دل کو ٹھیس پہنچا ہے آپ نے بدعت کو مجلس اہل بیعت کے ساتھ ایک کیا ہے مجلس اہل بیعت دعا فاطمہ ظہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوات سے روایت نقل کرتی ہیں جس کو مرہوم سید قزوینی رضوان اللہ تعالی علیہ الزینب من المہد الان لہد میں لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی یخلق قوما خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ یرفعون عالامکم وہ تمہارے پرچموں کو بلند کریں گے ان کے بوڑے تمہارے بوڑوں پہ روئیں گے ان کے جوان تمہارے جوانوں پہ روئیں گے ان کی عورتیں تمہارے عورتوں پہ روئیں گی بعض روایتوں میں ہے کہ یعقدون المجالس اور خاص طور سے وہ مجلس سے ذکر اہل بیت درست کریں گے خوب جو ایسا ہے مجلس میں ذکر امیر المومنین ہوتا ہے جو عبادت ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب مجلس کے اندر ذکر عبادت تو طاعت ہوتا ہے تراوی کے اندر گمراہی ہے تراوی کے اندر جنگ ہے سنت رسول خدا سے اس بدعت کو آپ نے کہاں سے جوڑ دیا مجلس سے لہذا خدا آپ کی ہدایت کرے غلط ہے اپنے الفاظ کو واپس لیجئے ویسے آپ گزشتہ دنوں میں جناب مختار کی شان میں جسارت کر چکے ہیں اور دیگر مراجع اعظام کے اوپر بھی آپ حملہ کر چکے ہیں لہذا بہتر ہے احتیاط یہ ہے کہ قوم میں تشیعوں کے عصا کو دو حصوں میں منشق نہ کریں بلکہ مشورہ ہے گزارش ہے کہ ایسے الفاظ کو اہل بیت تاہرین کی مقدسات کے ساتھ استعمال نہ کریں یقیناً آپ کے کہنے کا مقصد درست رہا ہوگا کہ اس لاکڈاؤن کے دمانے میں سوشل دسٹینیشن کی ریائت کرنی چاہیے یقیناً کرنی چاہیے الحمدللہ پورے ہندوستان میں شیعوں نے استقبال کیا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلس کا آن لائن مجلسیں کر رہے ہیں سمام امام بارگاہوں کو بند کر دیا ہے یہ احتیاط کے لئے کہ مجلس کا مطلب حیات بخشنا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری مجالس کو توہین کریں آپ کا عقیدہ ہوگا آپ سننی ہو جائیے آپ دیوبندی ہو جائیے برہلی ہو جائیے آپ کو اختیار ہے لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ ہمارے مقدسات میں اپنی ذاتی نظریات کو قوم شیعہ کا نظریہ بنائیں ہوگی آپ کی نظر میں ترابی اور مجلس ایک جیسی لیکن اہل بیت اور اہل تشریح کی نظر میں ترابی بدات و لعنت و ذلالت ہے اور مجلس این عبادت و تاعت و سنت رسول خدا ہے آخر دعوان اللہم ارزقني شفاعت الحسین يوم الظرود و ثبت نی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بدلوا مهجهم دون الحسین عليه الصناع موسیقی موسیقی